بسم اللہ الرحمن الرحیم ریزن یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ابھی تک وہ پیٹرنز پر ٹریڈ کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اور لوزوں میں نے کچھ روز ہیں ریگولیشن ڈیفائن کی ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ پیٹرنز پر بھی ٹریڈ کر لیں ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی کچھ پیٹرنز ایسے ہیں جن کی بیک اینڈ پر جو سٹوری ہوتی ہے وہ بلکل رانگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے پیٹرنز ایسے ہیں جن کو آپ نے ہر صورت پر آوائیٹ کرنا ٹھیک ہے ان پر کبھی بھی ٹریڈ نہیں کرنی تو لائف چارٹ پر چلتے ہیں میں نے کچھ پیٹرنز یہ سیو کر کے رکھ لی ہیں ٹھیک ہے چاہیے فاریکس کے ہوں چاہیے بائنڈری کے ہوں آپ لوگوں نے ان پر یا پھر رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر کے ٹریڈ کرنی ہے یا بلکل بھی ٹریڈ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہے ہیڈ اینڈ شوڑلر پیٹرن ہوتا ہے کچھ اس طرح میں آپ کو اس کی ایکزامپل دے دوں یایس لائک ڈس و ہوتی ہے امکے اب ایک ایسیナー ہوتی ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے ہیڈ ہوتی ہے ایک ہیڈ ہے یا سک ایک یہ ہے یا سکرہ ہے یا ہیڈ کرESS کا ایک ہے ایک ہے تگر ہسا تک ہے جس طرح انسان ہوتا ہے نا دو دو مات گزر ہوتے ہیں Luca Therein تھو اور Kane کو اسان کے لخون کیا گیا ہے یہ ہیڈ ہدا ہوتا ہے اور اس Drug On ہے یہ اس کا ہیڈ ہے یہ دوسرا شولڈر ہے ٹھیک ہے اب یہ رانگ کیوں ہے کیونکہ مارکٹ is not ours مارکٹ ہماری نہیں ہوتی ہے مارکٹ ہمیشہ اس طرح کے پیٹرن فارم نہیں کرتی ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے کوئی اگزامپل دے دیتا ہوں کیوں یہ رانگ ہے اب ادھر ہی دیکھ لیں ٹھیک ہے اب ادھر اگر آپ ایس اینار لائن لگائیں لائک دس ون ٹھیک ہے یہ ہیڈ ہے یا یہ ہیڈ ہے اور یہ اس کا ایک شولڈر ہے اگر یہ اس کا ایک شولڈر ہے تو مارکٹ دے در سے دیکھیں ایزی لی کراس کر گئی ہے اس کو اوکے تو مارکٹ جو ہے نا ہمیشہ اس طرح کے پیٹرن نہیں بناتی اگر یہ والا دیکھ لیں کوئی اور دکھا دوں آپ کو یہ والی لائن ریز کر لیں یہ والا پیٹرن اب دیکھ لیں اس جگہ پہ یہ دیکھیں یہ ایک شولڈر ہے ٹھیک ہے مارکٹ نے یہ شولڈر بنایا ادھر ایس اینار لائن لگا لیں ٹھیک ہے یہ ایک شولڈر ہے مارکٹ نے کراس کر کے ہیڈ بنایا اور دوسرا شولڈر بنانے لگی مارکٹ لیکن اس کو ایزی لی اس نے کراس کر لیا اوکے تو اگر آپ اس جگہ پہ بھی ٹریڈ لگائیں گے تو پھر بھی لوس ہو جائیں گے اوکے اگر آپ لوگ اس جگہ پہ کوئی ہیڈ انڈ شولڈر یس یہ بھی اچھی اگزامپل ہے ٹھیک ہے یہ ایک شولڈر ہے لوگ یہ والا شولڈر مارکٹ نے کریٹ کیا اس کے بعد یہ والا ہیڈ کریٹ کیا لیکن ادھر سے اگر آپ ٹریڈ لگاتے تو آپ پھر لوس ہو جاتے کیوں کیونکہ مارکٹ نے دوبارہ اس کو ایزی لی کراس کر لیا اوکے اگر تو یہ سٹرونگ ایس اینار ہوتی ہے تو یس کبھی کبھی آپ کی یہ پیٹرن کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ یہ ورک نہیں کریں گے اوکے اس بات کو آپ نے ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے اور اس کی ایک سمپل ریزن ہے اور ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایس اینار پر ٹریڈ نہیں کرنی ہے اوکے اب یہ بھی ایسی ہے اس کی بھی اگزامپل دیکھ لیں لک یہ والا یہ والا ہیڈ ہے یہ شولڈر ہے لیکن ادھر سے مارکٹ نے اس شولڈر کو ایزی لی کراس کر لیا ہم نے بہائنڈ جو کینڈلز ہے نا اس کی سٹوری چیک کرنی ہوتی ہے اگر تو اس طرح کی سٹوری بہت زیادہ سٹرونگ ہے لائک دس ون اب ادھر بائرز فل پاور میں تو ادھر جو بھی شولڈر ہوگا مارکٹ کبھی بھی اس کو ریسپیکٹ نہیں دے گی ٹھیک ہے اتنی زیادہ بڑی کینڈلز ہیں with big power of buyers اتنی زیادہ big کینڈلز ہیں with tail less کینڈلز ہمیشہ سٹرونگ ہوتی ہیں یہ بات یاد رکھے گا اوکے تو tail less کینڈلز ہیں big power of buyers ہے تو ادھر جیسے بھی شولڈر اور مارکٹ اس کو کراس کر لے گی اوکے آپ نے behind the کینڈلز یا جو سٹوری چال رہی ہوتی ہے اس کو آپ نے لازمی دھیان میں رکھنا ہے اگر تو سٹوری میں buyer سٹرونگ ہے نا تو آپ نے buy کی trade کرنی ہے sell کی trade نہیں کرنی اب اتنی زیادہ سٹرونگ کینڈلز کے بعد اگر ادھر head بن بھی رہے اگر ادھر شولڈر بن بھی رہے آپ نے پھر بھی trade نہیں کرنی ہے اوکے یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے trend کے against اگر آپ لوگ trade کرنا سیکھ لوگے تو پھر آپ لوگ mostly اپنی precious money کو lose کرو گے اوکے trend کو دوست بنائیں trend کے ساتھ ہی ہمیشہ trade کیا کریں اوکے تو head and shoulder جو ہوگا نا وہ ہمیشہ آپ کے لیے wrong ثابت ہوگا اوکے اس پہ آپ نے کبھی بھی trade نہیں کرنی ہے اگر آپ نے trade کرنی ہے نا تو آپ کو دو چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا ایک تو psychology of the candle mean candle کس طرح کی market میں کس طرح behave کرتی ہے اس کی ویڈیو میں اپنے چینل پر بنا کے رکھ چکا ہوں اس کو آپ دیکھ لیں اور ایک magic وی ٹھیک ہے تیسری پھر آتی ہے snr وہ ہمارا basic level تھا snr کو ہم لوگ already detail میں read کر چکے ہیں تو تین چیزیں آپ لوگ نے لازمی دھیان میں رکھ لی ہیں snr جو ہماری fully جو پہلے level یا دوسرے level کی basics تھی آگے آپ کی پھر آتی ہے candle psychology جو کہ ہمارے level 7 کی basics تھی پھر آتی ہے magic وی جو کہ اب ہمارے last level mean level 9 کی basics ہے ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ پھر ان patterns سے trade کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ان rules and regulation کو follow کر کے بھی head and shoulders پہ آپ نے کبھی بھی trade نہیں کرنی یہ بہت risk کی ہے اس میں بہت زیادہ risk involved ہے بہت زیادہ آپ کی precious money کو lose کرنے کے chance اس میں ہیں تو اس پہ آپ لوگوں نے trade نہیں کرنی نیکسٹ ہے three white crows اس کو three white soldiers بھی کہتے ہیں three white crows بھی کہتے ہیں تو اس پہ آپ trade کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو logic ہے وہ بڑی simple ہے ٹھیک ہے three white crows یا three white soldiers کیا ہوتے ہیں تین ایک قسم کی candles ہوتی ہیں ٹھیک ہے one two three یہ دیکھیں یہ تین candles ہیں green 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 اس کے بعد آپ نے اس پہ trade کرنی ہے yes آپ اس پہ trade کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو three white soldiers three white crows بہت سے نام ہیں اس کے آپ اس پہ trade کر سکتے ہیں ادھر دیکھیں one two three three green candles ہیں اس کے بعد آپ trade کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ ادھر کوئی snr موجود نہ ہو ٹھیک ہے لیکن آپ نے کس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے پہلا trend ڈاؤن نہ ہو دیکھیں اب trend ڈاؤن ہے look big boy ڈاؤن اگر ادھر تین candles آ جاتی ہیں اس کے بعد آپ نے اس candle پہ trade نہیں کرنی کیوں کیونکہ high probability ہے next candle ڈاؤن چلی ہے ادھر چھوٹی تھی بھی کوئی snr ہوگی like this one یہ دیکھیں یہ ایک snr ہے ٹھیک ہے ادھر سے یہ والی candle ہو سکتا ہے ٹکڑا کے ادھر red میں close ہو جائے اوکے تو یہ بہت زیادہ risky situation ہے کیوں کیونکہ sellers are in power sellers power میں ہیں اوکے big buy ڈاؤن ہے small y ڈاؤن ہے big buy and small y are in same position دونوں ایک position میں move کر رہے ہیں تو آپ نے ادھر buy کی trade نہیں کرنی بلکہ آپ نے wait کرنا ہے کہ market نیچے آئے اور پھر sell کی trade کریں ہاں اگر buyers ایسے power میں آگئے ادھر بھی green candles آگئی sellers نہ ہونے کے برابر ہیں پھر green candles آئی ادھر آپ لوگ white crows یا three white soldiers پر trade کر سکتے ہیں ادھر بہت زیادہ risky ہوگا ٹھیک ہے میں نے already آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے logic کے ساتھ trade کرنی ہے ٹھیک ہے یہ logic ہے ٹھیک ہے یہ pattern ہے اگر آپ لوگ pattern پر trade کرو گے تو ادھر lose ہوگے ٹھیک ہے ادھر آپ win ہو سکتے ہو ادھر آپ lose ہوگے کیونکہ آپ نے candles کی جو back end پر story ہے وہ نہیں دیکھی story کیا ہے sellers in power ٹھیک ہے sellers are in power لیکن buyers power میں نہیں ہے اگر trade کرتے ہیں pattern پر تو آپ ادھر lose ہو سکتے ہیں ادھر شاید آپ لوگ win ہو جاؤ اس situation میں لیکن اس situation میں آپ لوگ lose ہوگے اگر آپ لوگ pattern پر trade کرتے ہیں اگر آپ کو logic پتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ logic کیا چاہ رہی ہے پھر آپ لوگ ادھر بھی کمیاب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو three white cross یا three white soldiers ہیں یہ کچھ نہ کچھ beneficial آپ لوگ کے لئے ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی story strong ہے ٹھیک ہے اب three green candles یا three red candles کے بعد جو next candle ہے اس پر trade کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو mv کا پتا ہے candle psychology کے پتا ہے پھر آپ لوگ کے لئے زیادہ یہ چیز فائدہ میں ثابت ہوگی ہیرل شولر پر آپ لوگ trade نہیں کر سکتے ہیں لیکن three white soldiers پر آپ لوگ یا three white cross پھر آپ لوگ trade کر سکتے ہیں پیرسنگ لائن پیرسنگ لائن کے مطابق یہ logic پیش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسی کینڈل آئے جو پیشلی کینڈل کو 50% سے above cross کر لے تو نیکس چینل پر آپ لوگ trade کر سکتے ہیں جو کہ بالکل totally wrong چیز ہے ٹھیک ہے اگر یہ آپ دیکھیں اب ادھر دیکھیں یہ اس کینڈل نے اس کینڈل کینڈل کو تقریبا 70% اس کو cross کر لیا ہے اکے نیکس چینل پر ہم لوگ trade کر سکتے ہیں نو اس کی particular reason ہے ایک تو یہ کہ ادھر buyers power میں ہیں یہی ہم لوگ situation پہلے دیکھ لیتے ہیں buyers power میں ہیں ٹھیک ہے ایک red candle آئی تو ہو سکتا ہے نیکس چینل بھی red بنے نو یہ پورا concept wrong ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اگر دیکھیں یہ والی candle ہے اس کینڈل نے previous candle کو 70% اس نے engulf کیا ہے یا پھر اس کو cross کیا ہے یا پھر اس کو 70% اس red candle نے اس previous candle کو fulfill کیا ہے اب جو نیکس چینل ہوگی اس کے زیادہ چانس ہوں گے green بننے کے یا پھر red بننے کے ٹھیک ہے تو اس کی base کا آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو last candle ہوگی ہے ہماری last candle ہے according to MV یہ والی ہماری last candle ہے اور یہ جو red candle ہے اس اس green candle کو completely fulfill کرنے کے لیے نیچے آئے گی with 30% یہ اس نے 70% cross کی ہے اور 30% اس کو fulfill کرنے کے لیے نیچے آئے گی لیکن اگر ادھر دھیر سارے buyers ہیں تو پھر candle کے اوپر جانے کے زیادہ چانس ہیں اوکے کیونکہ ہم نے کس کے ساتھ trade کرنی ہے ٹرینڈ کے ساتھ trade کرنی ہے according to candle psychology بہت زیادہ powers میں ہیں candles tail less candle ہے tail less candle ہے almost چھوٹی سی tail ہے اس کی دیکھیں چھوٹی سی tail ہے tail less candle ہے tail less candle ہے چھوٹی سی tail ہے تو اس طرح کی جو candles ہوتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے power آپ لوگ power of the candle والی ویڈیو دیکھ پھر آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ جائی یہ والی candle کی چھوٹی سی ویک ہے چھوٹی سی ویک ہے چھوٹی سی ویک ہے چھوٹی سی ویک ہے چھوٹی سی tail ہے چھوٹی سی tail ہے چھوٹی سی tail ہے اس کے مطلب ہے strong candles ہیں with healthy body strong candles with healthy body تو next market کے زیادہ چانس ہیں اوپر جانے کے نہ کے نیچے جانے کے اوکے اکارڈنگ ٹو ایم وی اس candle کے ریڈ بننے کے چانس ہیں almost 30% اوکے لیکن اوپر جانے کے زیادہ چانس ہیں almost 70 to 80% اوکے تو اپنے پیرسنگ لائن پر بھی trade نہیں کرنی ہے logic کے ساتھ trade کر سکتے ہیں پیرسنگ لائن بلکل totally wrong concept ہے اوکے اگر یہ جس طرح اگر آپ اور بھی دیکھ لیں اوپر پیرسنگ لائن کے کافی patterns ہوں گے like this one دیکھیں اب اس candle نے ٹھیک ہے 50% with wick complete کیا لیکن next candle green بنی ہے right اور کوئی pattern دیکھتے ہیں ادھر کوئی piercing لائن اس نے اس کو تھوڑا سا انگلف کی ہے اور اور کون سا reversal ہوا ہے کہاں پر لائے اس نے fulfill کر لیا اگر تو اگر تو with wick fulfill کر لے like this one with wick fulfill کر لیا لیکن body نے almost 50% اس کو complete کیا تو اس پر trade کر سکتے ہیں آپ no ٹھیک ہے آپ کو behind the story ساری جو story ہے نا back end کی وہ آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے اوکے تو یہ والا totally wrong concept ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ والی کیوں ریڈ کینل بنی ہے اس نے تو دیکھیں 50 بھی نہیں ہندر پرسنٹ complete کا لیا according to mv fulfill last channel then reverse okay sales power میں اور last channel نے complete fulfill کی ہے اس channel کو red channel کو تو آپ نے next channel پر trade کرنی ہے for cell نہ کے for buy یہ ہماری ایک اور short shot ہے جو میرے نام پر ہے short shot ہاتے چلو head and shoulder totally wrong ہے three white soldiers جو ہے یا three white crows اس پر آپ trade کر سکتے ہیں piercing line اس پر آپ 50 50 trade کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل مانے تو آپ لوگ trade کرو لیکن میں recommend یہ کروں گا آپ لوگ piercing line پر trade مت کریں okay یہ totally اس کا concept ہی wrong ہے اس کا concept wrong ہے اس کا concept wrong ہے piercing line کا three white soldiers یا three white crows ہے اس کا کچھ concept ٹھیک ہے اس پر آپ trade کر سکتے ہیں next engulfing candle engulfing کہتے ہیں کہ ایک candle previous candle کو totally engulf کریں like this one یہ دیکھیں like this one اب اس candle نے previous candle کو completely fulfill کیا ہے یعنی کہ engulfing کیا ہے ٹھیک ہے اس پر آپ لوگ trade کر سکتے ہو no why because fulfill last candle یہ ہماری last candle تھی اگر next candle completely previous candle کو fulfill کریں تو next candle کے زیادہ chance ہوتے ہیں اوپر جانے کے اوکے یہ red تو بنی لیکن یہ بہت رسکی trade تھی ایک تو یہ کہ یہ ہماری lonely candle ہے lonely candle اس کا پورا area strong ہے کیوں lonely candle ہے یہ ہماری تینوں requirements complete کر رہی ہے ایک trendy market میں ہے yes ایک end of the loop ہے yes اور third یہ والی جو lonely candle ہے اس lonely candle کو change کر رہی ہے mean green میں red آئی اور red میں green candle کو یہ وجود ملا رہی ہے یا create کر رہی ہے اوکے تو یہ والی lonely candle ہے 100% strong یہ والی lonely candle ہے 100% strong تو اس candle کے بہت زیادہ chance ہیں ادھر سے ٹکرا کے ایسے above close ہونے کو ٹھیک ہے یہ by chance یا by luck ہم لوگ win کر لیے لیکن بہت زیادہ رسکی situation ہے آپ نے اس engulfing پر trade نہیں کرنی اور باقی پیچھے جو میں آپ کو بتایا رہا تھا کہ یہ جو ابھی show shot سمی ملک ہے like this one اس میں دیکھیں completely fulfill کی ہے previous red candle کو engulfing تو ہوئی yes engulfing ہوئی ہے previous candle کو completely fulfill کی ہے اور next candle کے زیادہ chance ہیں down جانے کے mean red بننے کے okay story کے ہے sell is strong ہے story کے ہے اس last candle کو اس candle نے engulf کیا completely fulfill کیا yes next candle پر آپ لوگ trade کر سکتے ہیں for sell not for buy تو جو engulfing candle ہے وہ بھی totally wrong concept پر بنائی گئی ہے okay کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ last candle کو previous candle جو ہوتی ہے next candle وہ fulfill کرے اور next candle اس کی same direction میں جائے no آپ نے پوری جو back end کی story دیکھنی ہے story دیکھنی ہے اس کے بعد اس کی logic دیکھنی ہے وہ logic آپ کو کیسے ملے گی candle psychology کی ویڈیو سے یا پھر magic week کی ویڈیو پر یا پھر snr کی ویڈیو سے یہ تینوں چینل پر موجود ہیں آپ لوگ ان کو دیکھ لیجئے گا okay تو engulfing والا پیٹرن بھی totally wrong ہے okay شاید آپ کو 70% میں سے آپ کا 50% یہ wrong ہو اور 20% آپ کا اس پر success ہو یا پھر آپ کمیاب ہو جائیں لیکن basically جو اس کی story ہے وہ پوری wrong ہے آپ نے اس پر trade نہیں کرنی ہے okay اب آگیا cloud bounce cloud bounce کیا ہوتا ہے cloud bounce ہوتا ہے اگر market channeling up جا رہی ہے یا channeling down جا رہی ہے تو آپ نے snr پر trade کرنی ہے ٹھیک ہے like this one market ایسے دیکھیں اب market ایسے اوپر کو جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ cloud bounce ہے یہ بھی cloud bounce ہے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں یہ cloud bounce ہے یہ یہ cloud bounce ہے یہ cloud bounce ہے یہ cloud bounce ہے یہ cloud bounce ہے okay تو آپ نے اس پر trade نہیں کرنی ہے why کیا ہے because sometimes اس کو یہ والی جو snr ہے ریسپیکٹ دے گی sometimes اس کو ریسپیکٹ نہیں دے گی ٹھیک ہے ادھر ریسپیکٹ دیا ہے ادھر اس نے ریسپیکٹ دیا ادھر almost یہ fake breakout ہے ادھر سے breakout ہو گیا ہے یہ والی channel اوپر بھی جا سکتی تھی like this one یہ breakout ہوئی ہے اور یہ والی channel اوپر چلے گی ادھر آپ lose ہو سکتے ہیں ادھر آپ lose ہو سکتے ہیں ادھر آپ win ہو سکتے ہیں لیکن sometimes یہ ہماری snr ہے ٹھیک ہے اگر آپ three rivers والی ویڈیو دیکھیں تو میں نے آپ کو تینوں قسم کے rivers بتائی میں کہ کس قسم کے جو ہیں rivers وہ مارکٹ میں موجود ہوتی ہیں مارکٹ میں تین قسم کے rivers موجود ہوتے ہیں ایک ssnr ایک snr اور ایک v ssnr very strong snr strong snr اور simply snr یہ ہمارا snr والی river ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا بلکل بھی trustworthy نہیں ہے ہو سکتا ہے اس جگہ سے مارکٹ اوپر چلی جائے ہو سکتا ہے ادھر سے مارکٹ نیچے آ جائے تو یہ 50 50 trade ہوتی ہے میں آپ کو اس کے اور کوئی particular examples بتا دوں like this one for example اس کی trend line کس طرح ہوگی wick to wick ہوتی ہے یہ اس طرح wick ہوگی اس طرح ٹھیک ہے اس نے ادھر ریسپیکٹ دیا ادھر ریسپیکٹ دیا ادھر ریسپیکٹ دیا yes ادھر cloud bounce نے اس کو easily respect دی ہے right اب ادھر دیکھیں ادھر cloud bounce نے اس کو respect دیا ہے no ادھر آپ wrong ہو جائیں گے ٹھیک ہے first touch second touch لیکن third touch پہ یہ اس کو easily cross کر گئی ہے fourth touch پہ easily cross کر گئی ہے ادھر بھی آپ lose ہوں گے ادھر بھی lose ہوں گے ادھر win ہوں گے ٹھیک ہے تو دو lose ایک win تو یہ ہمارے لئے کوئی beneficial بات نہیں ہے اوکے اب یہ والی دیکھیں یہ cloud bounce ہے no ہم لوگ بے چانس ادھر win ہو گے ٹھیک ہے اس کو اور اس کو ملائیں گے اس پہ win ہو جائیں گے لیکن اس پہ wrong ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے لئے beneficial بات نہیں ہے اب اور کوئی example لیتے ہیں مارکٹ میں کتنی ایسی example ہوں گی like this one یہ ہمارا بڑا ریور ہے یا آپ لوگ snr والی ویڈیو یا three locks والی ویڈیو اس سے دیکھ سکتے ہیں اب یہ والی دیکھیں ادھر تو یہ والا concept totally wrong ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کو آپ head & shoulder بول سکتے ہو yes بول سکتے ہو لیکن ادھر اگر آپ rule & regulation فالو کرے گے یہ shoulder ہے یہ shoulder ہے ادھر آپ trade کر سکتے ہو yes trade کر سکتے ہو لیکن with logic ٹھیک ہے logic اگر آپ کو آتی ہے ادھر آپ trade کر سکتے ہو head & shoulder کی ادھر آپ اگر دیکھیں تو یہ والی اس طرح ہوگی this one ادھر آپ نے یہ snr line لگائی ادھر آپ easily wrong ہو جاؤ گی اس پر ٹھیک ہے ادھر اس میں respect نہیں دیا اور یہ والی اگر ادھر لگا ہوتے ہوگی تو بالکل ہی نہیں لگے گی جس طرح بھی channeling up & down ہو تو ادھر یہ ہوتی ہے snr levels تو آپ نے snr level پہ کبھی بھی trade نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے میرا whole motto یہ ہے یہ ویڈیو بنانے کا کہ جب بھی آپ snr پہ trade کریں گے آپ mostly wrong ہوں گے ٹھیک ہے mostly lose ہوں گے میں یہ نہیں کہتا آپ ہمیشہ lose ہوگی کبھی آپ لوگ win ہو جاؤ گے کبھی آپ لوگ lose ہو جاؤ گے وہ اس وجہ تھے کیونکہ آپ pattern پہ trade کر رہے ہیں logic پہ trade نہیں کر رہے next pattern پہ چلتے ہیں next pattern ہے shooting star shooting star کیا ہوتا ہے آپ کوئی market trendy situation میں ہوتی ہے اور اس طرح کوئی نہ کوئی hammer آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تو wrong ہے کوئی اگر perfect example ہے جس میں ہم لوگ win ہوئے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ویسے تو یہ جو yes shooting star ہوتا ہے ایسے market میں کچھ green candles ہو ایک candle آئے جس کی wick اوپر کی طرف ہو اور وہ hammer ہو ٹھیک ہے like یہ یہ inverted hammer ہے نا یہ inverted hammer ہے ٹھیک ہے اور یہ hammer ہے یہ inverted hammer ہے like this one یہ inverted hammer ہے تو ایسے green candles ہوں گی کوئی inverted hammer آئے گی تو ہم لوگ next candle پہ shooting star پہ trade کریں گے یہ کہنا ہے pattern والوں کا جنہوں نے یہ pattern create کی ہے نا تو یہ بھی totally wrong ہے ٹھیک ہے کبھی بھی ہم لوگ اس طرح کی hammer ہے اس پہ trade نہیں کر سکتے وہ کس وجہ سے وہ اس وجہ سے کیونکہ green candles کا ہمیشہ مطلب ہوتا ہے power okay like this one اب یہ والی ادھر ہم لوگ shooting star پہ lose ہو جاتے ہیں look green candles ہیں shooting star آئے ہیں ہم لوگ lose ہو گئے green candles ہیں shooting star آئے ہیں ہم لوگ lose ہو گئے green candles ہیں shooting star lose ہو گئے اور ادھر ہم لوگ win ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن حتی کہ ادھر کوئی snr لے والی نہیں ہے یہ stuck area okay اب اس کی logic کیا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں ادھر ہم لوگ win ہو گئے ہیں دیکھیں green candle آئی ہے shooting star آئی ہے ادھر ہم لوگ win ہو گئے ہیں اب اس کی دو شرطیں ٹھیک ہے شرطیں یہ ہیں کہ ایک تو مارکٹ ہے نا وہ weak ہو جائے like this one اب ادھر ہم لوگ کیوں success ہوئی ہے ہمیں shooting star پہ یہ والی جو مارکٹ ہے یہ والی ٹھیک ہے مارکٹ میں بائرز ٹھیک ہے مارکٹ میں بائرز ہیں فل پاور میں ہیں لیکن ادھر مارکٹ weak ہو چکی ہے اگر تو یہ والی ہماری short shot ہے اگر تو مارکٹ اس طرح weak ہو جائے مارکٹ اس shooting star سے previous candle اگر hammer آ جائے like this one hammer ہے ٹھیک ہے پھر inverted hammer ہے تب آپ اس scanner پہ trade کر سکتے ہیں for shooting star کیوں اس کی لاجک یہ ہے کہ ادھر آکے buyers weak ہو چکے ہیں جیسے جیسے weak long ہوتی جاتی ہے نا ویسے ویسے buyers weak ہوتے جاتے ہیں اب ادھر buyers وہ weak ہو چکے ہیں look ان کی جو candles کی body ہے ادھر دیکھیں body کتنی بڑی ہے ادھر کتنی بڑی ہے ادھر چھوٹی رہی ہے دم بڑی ہوئی لیکن پھر بلکل چھوٹی ہوئی مطلب buyers are reducing their power buyers کی power آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے slowly slowly ان کی death ہو رہی ہے اور جب market میں shooting star آئے آپ اس پہ trade کر سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات اگر تو market ranging ہے ranging mean market up and down between two snr ہو رہی ہے لائک ادھر ہم لوگ کیوں success ہوئے ہیں کیونکہ market ادھر ranging situation میں ہے ادھر snr ہے ٹھیک ہے دوسری snr line لگا دوں horizontal line ادھر ہمیں کیوں success ملی ہے حتی کہ buyers power میں تھے ادھر کوئی بھی candle weak بھی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہم لوگ victory حاصل کیوں کر گئے کیونکہ یہ ranging market مارکٹ میں shooting star آئے تو آپ لوگ بے شاک اس پر trade کر لیں ٹھیک ہے according to mv اگر fulfill left leg ہو جائے کہ دیکھیں یہ we fulfill ہو گیا ہے میں نے کہا ہے نا آپ کو کچھ ویڈیوز دیکھنا پڑیں گی like mv like candle psychology تو یہ mv کے مطابق جب we fulfill ہو جائے left leg fulfill ہو جائے اور ایک ہیمر بن جائے پھر آپ لوگ next candle پر trade کر سکتے ہیں لیکن شرط کیا ہے market ranging situation mean up and down between 2 snr ہو رہی ہو یہ upper snr level ہے یہ lower snr level ہے ادھر سے markruld نے bounce کیا ادھر سے bounce کیا ادھر سے bounce کیا ادھر سے bounce کیا market up and down between 2 snr move کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ادھر آپ لوگ اس پر trade کر سکتا ہے لیکن اگر trendy market ہو like this one تو اس کا مطلب ہے power power of buyers ٹھیک ہے power of buyers پھر آپ اس shooting star پر trade نہیں کر سکتے ہیں بہت risk ہو گا اس shooting star پر trade نہیں کر سکتے ہیں اس شوٹنگ سٹار پر trade نہیں کر سکتے کوئی بھی آپ کو inverted hammer مل جاتی ہے آپ لوگ اس پر trade نہیں کر سکتے تو یہ تھا ہمارا شوٹنگ سٹار یہ 50-50 ہوگا اگر آپ لوگ precautions کے ساتھ logic کے ساتھ اسے trade کریں گے آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن only with pattern no فائدہ نہیں اٹھا سکتے next ہے hanging man shooting star ہمارا کبر ہو گیا next ہے hanging man hanging man کیا ہوتا ہے hanging man ہوتا ہے اس کے بالکل opposite ہے ٹھیک ہے اس میں تو ہم لوگ نے inverted hammer کے بارے میں بات کی تھی hanging man میں ہم لوگ اس طرح کی like this one یہ اب hanging man ہے جس کی wick جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوگی اس طرح اور body اس کی اوپر کی طرف ہوگی ٹھیک ہے یہ hanging man ہے یہ almost hanging man ہے اور یہ hanging man ہے تو آپ اس پر trade کر سکتے ہو yes یہ ہماری short shot 6 ہے آپ بالکل اس پر trade کر سکتے ہو لیکن پھر وہی بات market جو ہے وہ ranging situation میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ادھر market ranging situation میں نہیں ہے اب market trend میں ہو چکی ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو green candles market میں exist کر رہی ہیں اوکے اور second ادھر کوئی snr بھی موجود نہیں ہے اگر snr موجود نہیں ہو market trendy situation میں ہو تو آپ نے ادھر reversal کی trade نہیں کرنی trade with the trend چلنے reversal کی trade نہیں کرنی تو یہ hanging man بہت زیادہ رسکی ہے ادھر آپ لوگ lose ہو گئے اگر تو situation ہے کچھ ranging market والی like like this one ادھر snr ہوگی like this one اوکے اب ادھر یہ ranging situation ہے first touch second touch یہ third touch ادھر آپ کو کوئی hanging man ملے like this one ٹھیک ہے یہ تو ہماری ssys ہے ٹھیک ہے اس وائی سے اگر آپ لوگ چینل پر پرانے آپ کو پتا ہوگا یہ کیوں red بنی ہے یہ والی ss6 ہے almost ss6 ہے یہ hammer نہیں ہے لیکن almost and hammer ہے ادھر آپ trade کر سکتے ہو ادھر آپ trade کر سکتے ہو hanging man پہ کیونکہ یہ ranging ہے لیکن اس طرح کی trending میں آپ نے اس قسم کے hanging man پہ trade نہیں کرنی دیکھیں یہ کتنا کتنی زیادہ full power میں buyers green candles بہت strong ہیں بہت healthy ھائی لیس canel بھی ہے اس hanging man پہ آپ نے trade نہیں کرنی یہ almost hanging man ہے almost hammer ہے تو اس پہ آپ نے trade نہیں کرنی یہ buyers power میں ہے ادھر sellers کا کوئی chance نہیں ہے by luck آپ win کر سکتے ہو ویسے آپ لوگ win نہیں کر سکتے اگر sellers case ہے تو ادھر دیکھیں ادھر بھی ہم نے win کیا ہے ادھر بھی ہم نے win کیا ہے دیکھیں ادھر بھی hanging man پہ ہم نے win کیا ہے اتنی sellers power کے باوجود لیکن یہ بہت riskی ہوگا اتنی powers کے باوجود اس کینل پہ آپ نے trade نہیں کرنی ہے کیا ہوتا ہے double bottom ہوتا ہے کہ یہ اگر ادھر سے market اگر آئی اس جگہ پہ تو market نے ادھر سے bounce کیا ادھر سے bounce کیا اگر تو double bottom کی logic کو دیکھیں تو اس کے مطابق ادھر سے market کو bounce کر کے اوپر جانا چاہیے تھا اور ہم لوگوں نے اس کینل پہ trade کرنی تھی لیکن یہ fake break out ہے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ double bottom ہے yes double bottom ہے لیکن market یہ دیکھیں بہت زیادہ لمبی کینل ہے dominance کہلاتی ہے dominance کے بعد کینل کے چانس ہوتا ہے نیچے جانے کے لئے اگر تو double bottom اس طرح ہے یہ first bounce ہے یہ second bounce ہے ادھر آپ trade کر سکتے ہو with with pattern no with logic میں آپ بتا دوں کس طرح آپ نے trade کرنی ہے big candle ہے big candle کے بعد ریوارسل کی trade نہیں کرتے ادھر آپ نے double bottom پہ trade نہیں کرنی اگر یہ channel tail less candle ہے اس channel پہ trade for example for example یہ ایک ہماری snr line ہے right یہ snr line ہے ادھر i market touch کیا ادھر market نے touch کیا reversal happen ہو گیا yes لیکن آپ نے اس طرح trade نہیں کرنی اس channel کی body healthy ہے اگر یہ channel hammer ہوتی پھر آپ نے اس channel پر trade کرنی تھی آپ نے second channel پر trade بھی snr trader آپ نے نہیں بن یہ میری آج advise ہے اس کو پلے باندھ لیں پیٹرن تو ہمارے complete ہو چکے تو double bottom پر بھی trade نہیں کرنی کیوں کیونکہ market respect دیتی ہے کبھی respect نہیں دیتی for example آپ کو کوئی اور example دے دوں last پھر اپنی ویڈیو close کرتے اگر اس کو double bottom لوگ ادھر snr line لگاؤ گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوسری line create کر لوں یہ raise کر کے دیکھیں ادھر market نے respect دیا یہ ابھی تک ادھر market نہیں پہنچی یہ اس کا double bottom ہے اس نے اس کو breakout کیا اوپر چلی گئی رائٹ یہ risk ہے yes risk ریورس ہو نیچے بھی آ سکتی ہے لیکن آپ اس پہ lose کر سکتے ہو اتنی بڑی strong healthy sellers کی canel ہے big canel dominance کلاتی ہے زیادہ تر 70% ہوتے market کے نیچے جانے کے ریڈ create کرنے لیکن گرین بن گیا تو یہ بائی لاک ہے اس double bottom پہ آپ لوگ victory تو ہو گئی لیکن یہ بہت risk ہے تو یہ وار double bottom ہے یہ بہت risk ہے آپ کے لئے head and shoulder آپ trade کر سکتے ریڈ نہیں نہیں کر سکتے مارکت میں اور بہت سے bottom اور اس طرح کے tops create ہوتے ایک cup والا pattern ہے اور بہت سے pattern ایسے ہیں جو میں نے explain نہیں کیونکہ ویڈیو دیکھیں already کتنی زیادہ long ہو چکی ہے بہت سے pattern ایسے ابھی بھی ہیں جو میں explain explain نہیں کی یہ صرف آپ overview دینا تھا کہ اس طرح کے pattern ہوتے ہیں آپ نے logic کے ساتھ trade کرنی اور بہت سے pattern ہیں جو پہ چھوڑ دیں گے ابھی بھی میں آپ کو highly recommend کرتا ہوں جو pattern پہ trade مت کریں کیونکہ زیادہ آپ lose ہوگے ایس انار پہ موجود ہیں ایس انار پہ بھی trade نہ کریں لاجک کے ساتھ trade کریں تب آپ اس IQ platform پہ کمیاب ہو سکتے کوئی confusion میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انسٹا کنک دے رہو ادھر بھی آپ میرے سے کبھی بھی کنٹیکٹ کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں see you in my next video allah af